چین کے لیے جاسوسی کرنے کے ماملے میں ایک پترکار کو گرفتار کیا گیا ہے ڈلی پولیس نے فریلانس جنرلیسٹ راجیو شرما کو شکروہ شام سینہ سے جڑے ہوئے گوپنی دستاویج چین کو دینے کے ماملے میں گرفتار کیا تھا لیکن اب راجیو شرما کے بعد پولیس نے دو اور لوگوں کو اسی ماملے میں گرفتار کیا ہے ڈلی پولیس کی سپیشل سیل نے ایک چینی مہیلا اور ایک نیپالی شخص کو گرفتار کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب ہی بھارت کی جاسوسی کرتے تھے اور خفیہ جانکاری چین تک پہنچانے کا کام کر دے تھے ان سب ہی کو افیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے بھارت میں کام کرنے والے پترکار راجیو شرما کو پولیس نے پیتم پورا کے ان کے گھر سے گرفتار کیا اس کے بارے میں دلی پولیس کی سپیشل سیل کی ڈی سی پی سنجیو کے یادو نے بتایا پترکار کی طور پر راجیو شرما کو قریب 40 سال کا نمبھو ہے اس نے بھارت کی کئی بڑی نیوز کمپنیوں کے لیے بھی کام کیا ہے اس کے علاوہ وہ چینی سرکار کے اخبار گلوبل ٹائمز کے لیے بطور فریلانس جنرلسٹ آرٹیکل لکھا کرتا تھا راجیو شرما سے پوچھتا اس کے بعد دلی پولیس کے ہاتھ چینی مہیلہ کنگشی اور نیپالی شخص شیر سنگھ لگے ہیں جن سے گرفتاری کے دوران کئی سندگ چیزیں ملی ریپورٹس کے مطابق ان لوگوں سے کئی فون اور لیپٹوپس بھی برامت کیے گئے ہیں وہی راجیو شرما کے گھر سے کافی سیکریٹ دستاویج ملنے کی بھی بات سامنے آئی ہے بیرو ریپورٹ دشودر ساتھیوں امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرنے والے نیشنل بھوجن میڈیا کو ستھاپیت کرنے میں دشودرہ کی آردھیک مدد کریں آپ سیرے ہمارے اکاؤنٹ نمبر میں مدد بھیج سکتے ہیں بینفیسری نیم ہے دشودرہ اکاؤنٹ نمبر ہے 22233 0094689357 آئی ایفیسی کورڈ ہے راتن 0 VAA PIS دھیان دیجئے آئی ایفیسی کورڈ میں راتن کے باز 0 ہے او نہیں بینک کا نام ہے آرمیل اور برانچ ہے مومبئی آپ ہمیں 8595-7942-248 پیٹیم پر UPI کے ذریعے بھی اماؤنٹ راسفر کر سکتے ہیں پیٹیم گوگل پہ اور فون پہ کے لیے ہمارا ایک ہی نمبر ہے 8595-7942-24 جائے بھین جائے بھارت موسیقی